بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منظور احمد ڈار چی ارمین اپال جومینڈ کشمیر پلمبر ایسو سیشن میرے ساتھ میری باڑی بھی ہے جس میں بھی پریزنٹ تنجیر احمد پال صاحب جو جاور سیکرٹری ہے اور گلزار احمد لون صاحب جو سیکرٹری ہے اصل میں آج جو ہماری کانفرنس ہے یہ اس رلیتڑ ہے کہ ہم نے گورنر صاحب کو ایک میل کیا تھا کہ جو آپ کے گورننٹ ملازم پی ایچی میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پریویٹ کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں بٹ الحمدللہ فیو ڈیز فیو منٹس میں کہوں فیو آورس میں کہوں جسے میں کہوں اسے ہمیں گورنر صاحب کی اور سے جس میں گورنر صاحب نے یہ آرڈر نکالا ہے جل شکتی کام ہے جو جل شکتی نے سرکولر نکالا ہے کہ کوئی بھی گورننٹ ملازم ہمارے پلمبر ایسوسیشن میں یا پریویٹ پلمبر ایسوسیشن جو ہے انس کے کام جو ہے اس میں دخل اندازی نہ کرے وہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی جو اس پہ انشاءاللہ ورحمان خیال اظہار کرے اور آگے نہ بڑے جو آرڈر نکالا ہے گورنر صاحب نے اس آرڈر پہ وہ انشاءاللہ ورحمان عمل کرے آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے سر کے وائلیشن اس ریلیٹڈ ہو رہی تھی سر کے کافی سارے ڈسٹکوں سے مجھے اپنی پریزیڈنٹ ہمارے ہر کسی ڈسٹک میں باڑی اپنی بنی ہوئی ہے تو ہر کسی ڈسٹک سے مجھے ان کا یہ کال مویسر ہو رہی تھی کہ سر یہاں پہ پہ پی پی ایچی والے جو ہے وہ سر ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہے تھے جس کے سواب ہمارے جو پلمبر ہے پریویٹ پلمبر ہے وہ کام پہ نہیں جا پاتے تھے کیونکہ جو گورنمنٹ ملاقزم ہے جو ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہے تھے وہ نیر ایباوٹ ڈسٹک پی لیتے تھے بڑکہ ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہے تھے اگر ان کو تین ہی ہزار جہاں پہ ہم آٹھ ہزار نو ہزار پہ باتروم کو ایک پنٹ کی ساپ سے لیتے تھے اگر ان کو وہاں پہ دو ہزار ہی تین ہزار ملتے تھے تو وہ اس پہ جلتے کیونکہ ان کا دن وہاں گورنمنٹ کی پرابلم ہوتا تھا گورنر صاحب کا پھر سے تہہی دل سے شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں نو ٹائم میں اس میل کا ریزلٹ دیا ہے گورنر صاحب نے ایک آرڈر نکالا ہے جس کسی بھی گورنمنٹ ایمبلائی کو ہم اس میں پائیں گے پریوٹ سیکٹر میں کہیں پی بھی پائیں گے پریوٹ کاموں میں بھی کہیں پی بھی پائیں گے تو اس کی خلاف وہ سٹرکٹ ایکشن لیں گے